تمام کسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آعوذ باللہ من الشیطان الرزیم من نفسی ونفقی وحمزی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم اما بار عزیز دینی بہنوں لیلت الخضر کی راتوں میں ہم کیا عبادتیں کریں میری عزیزوں اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے فرمایا کہ یا ایواللزین آمنوا اتیوا اللہ وررسول ولا تبتلوا آمنوا اللہ تعالیٰ نے ہماری پہلے اصلاح فرما دی کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو عبادت کے معاملے میں اطاعت اللہ کی کرو یعنی عبادت فرما برداری اللہ کی کرو اور پہروی وعتیو رسولہ اور اس میں فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرو ولا تبتلوا آمنوا دیکھو اپنے آمال کو برباد مت کر لو گرے کیونکہ وہ آمال اللہ کی بارگاہ میں ناخبیل خبول ہے جو آمال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سنت شامل نہ ہو تو میری عزیزوں جب ہم اتنی محنت سے اس عبادتوں کا احتمام کر رہے ہیں قیام اللہل کا قیام اللہلت الخدر کا تو ہم بھی اس بات کا ضرور خیال رکھیں تو کیا ہم کو چاہیے کہ ہر رات ہی کی طرح قیام اللہل کریں سمجھ رہے ہم لیکن اتنا ضرور ہے کہ کیونکہ ہم کو تمام رات عبادت کرنا ہے تو عشاء پڑھ کے خیام اللہل کو ہم لیٹ بھی کر لے سکتے بیچ میں ذکر و اسکار وغیرہ کر لے کے یہ قرآن کی تلاوت کر لیے کیونکہ دیکھیں افضل العبادت یہ قلات القرآن قرآن کی تلاوت بھی بہترین عبادت ہے اسی طرح جب وقفے وقت سے دعاوں کا احتمام کریں اور خصوصی دعا کا بھی احتمام کرتے چلیں جیسے کہ اور اسی طرح سے ہمارے لئے جو ہے ہم صیرت النبی پڑھ سکتے صحابہ کی صیرت پڑھ سکتے لیکن ہم کو کیا کرنا ہے دین میں اور عبادت میں وقت لگانا ہے بیکار فضول گوئیاں وغیرہ نہیں کر لینا بیٹھے بیٹھے تیرے میرے ذکران قصے ایک دوسرے کے تعلق سے پوچھنے بڑھ گئے کوئی چیز دیکھیں پوری کوشش کریں کہ ایسی کوئی چیز نہ نکلے ایسی بیکار باتیں اور ساتھے ساتھ میری بہنوں خود ساختہ عبادتیں جیسے کہ عام طور پر دیکھا جاتا بہت ساری لوگ کیا کرتے سو رکعت دگانے نماز پڑھتے اور بولتے کہ اس سے پوری زندگی کو گناہ معافہ جائیں گے تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے ایسا کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے اسی طرح سے کوئی کہتے کہ اتنے خلصے اتنے رکعت نماز پڑھ لے تو تمہارے اتنے سال کے گناہ معافہ جائیں گے ایسی بھی کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات فرمائی نہ کوئی عمل ایسا ہم کو ملتا ہے ہمارے اسلاح سے پھر اسی طرح سے بہت سارے بہنیں بھائی یہ بھی کرتے آپ دیکھئے کہ ریلت الخدر کی رات میں بار بار ہر رکعت میں سورہ خدرش پڑھتے جاتے تو ایسا بھی نہیں ہے بلکہ الحمدللہ جو بھی عبادتیں ہیں کیجئے لیکن اس طرح اپنی طرح سے گھڑی گھڑی عبادتیں نہ کریں اس چیزوں سے بچیں انشاءاللہ اور جو بھی عبادتیں ہم کر رہے ہیں جیسے خیام اللہ کے بعد اگر اپنے کو نفل پڑھنا ہے تو پڑھئے جتنا دل چاہے دو در اکا دو در اکا سے پڑھئے اور اس رات کیا کرنا ہم لیلت الخدر کی رات ویتر کی نماز کو روک لینا جب ہم یہ سوچ لی رہے ہیں کہ اب میں بس ہے میں یہاں سے نمازیں تکمیل کروں گی انشاءاللہ سہر تک کے لیے تو تب جو ہے قریب سہر کے جا کر ویتر پڑھیں اور ویتر میں خوب دعائیں کریں انشاءاللہ انشاءاللہ کنکریاں بکھڑ جاتی ہے تو اللہ تعالی سے خوب خوب دعائیں کریں خود اپنے لیے اپنے حلویال کے لیے آخرت کی دنیا کی کامیابی کے لیے اور پوری امت محمدیہ کے لیے میری عزیزوں احتمام دعا کریں اور میں یہ بھی بتاتی چلوں میری عزیزوں کہ ناپاک خواتین بھی لیلت الخدر جات سکتے سمجھ رہے ہیں خدر کی رات میں عبادت کر سکتے کیونکہ بہت جگہ کیونکہ خواتین کے لیے شرعہ ادھر تو لازم ہے اگر کوئی ناپاکی کی حیث کی حالت میں ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں جگنے کے راتہ تو شروع ہو گئے لیکن میں کو ابھی جگنے کا نیہ کتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے بس آپ نماز مت پڑھئے آپ بیٹھ کر دوسرے قرآن پڑھنے تو سن سکتے ماشاءاللہ ہاتھ میں قرآن مت لیتی ہے نماز مت پڑھئے وقت آپ کو جو سورے یاد ہے وہ سورے پڑھ لے سکتے توبہ استغفار کیجئے دعائیں کیجئے ذکر و اسکار کیجئے سیرت پڑھئے یہ سب تو ہم کر سکتے اور جب دوسرے پڑھیں تفسیر وغیرہ تو ہم بیٹھ کے سنیں انشاءاللہ گھر والوں کا ساتھ دیں لہٰذا لیکن اس رات کو ضرور پائیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بدنصیب ہی اس رات سے محروم رکھا جاتا ہے اور عزیزو اللہ تعالیٰ کی اس قیمتی نعمت کو پانے کے لئے ضرور کوشش کریں اور ایک سنت بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دہمِ خدر کی راتوں سے جڑے دنوں میں صدقات بھی کرتے اور اتنے کسرت سے کرتے جیسے تیز ہوا کا چھوکا امت کی ماں کے الفاظ ہے تو میری عزیزو ہم کو بھی جو بھی ہماری استطاعت ہے ہر رات کے بعد دن میں ہم کو صدقہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ تو یہ عبادتیں خصوصی طور پہ احتمام کریں اور خود ساختہ عبادتوں سے بچیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بولنے سننے سے زیادہ ہم کو بھی عمل کی توفیر دیں اور اللہ تعالیٰ الفاظ میں کچھ زیادتی ہو جائے تو معاف فرما دیں کمی پیشی کو پورا فرمائیں اللہ ہم سب کو لیلت الخدر عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ